بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمود جانبابر اپنی چینل کراس روڈ 24 کے ساتھ آج چار پانچ دن پہلے ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرنی بہت ضروری سمجھی وجہ یہ ہے کہ پندرہ اگست کو افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے پہلا سال تھا اس دن دنیا میں کچھ خبریں آئیں اور ان میں سے کچھ خبریں ایسی بھی تھیں جیسے کہ افغانستان میں آئندہ کچھ دنوں کے دوران خدا نہ خواستا اتنی بڑی تعداد میں حلاقتیں ہو سکتی ہیں جو کہ گزشتہ بیس سالوں کے دوران کبھی جنگو میں بھی نہیں ہوئیں اور ایسے حالات بتائے گئے جیسے کہ افغانستان بالکل تباہی کے دہانے پہ ہیں اور وہاں پہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب وہاں پہ زندگی ممکن ہی نہیں رہی اس کے لیے جو سب سے اہم حوالہ دیا گیا وہ ایک خبر تھی جو کہ فرانس کا ایک ادارہ ہے میڈیا کا فرنچ 24 اس کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو عالمی نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی خبریں نشر کی جیسے کہ افغانستان جو ہے وہ بلکل ہی کولیپس کر چکا ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنے پیروں پہ کڑا نہیں ہو سکے گا اور یہ جو بات ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں حلاقتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا کبھی کسی نے اندازہ بھی نہیں لگایا اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وہ رپورٹ جو جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے میں پہلے چند اس کے مندرجات آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکے کہ اس میں بتایا کیا گیا ہے اور جو عالمی نشریاتی ادارے ہیں مختلف ممالک کے جو سرکاری نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے کیا کیا رپورٹس پیش کی وہ تو آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے ایک ایسا انسانی علمیہ کے جس کی وجہ سے اب لوگوں کی زندگی مستقل خطرے میں ہے اور اس خطرے کے حوالے سے کچھ ایسے حوالے دیئے ہیں کہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس رپورٹ میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پچھنے فیصد لوگ اس وقت شدید بھوک کا شکار ہیں اس کے علاوہ طالبان کے آنے کے بعد وہاں پہ بھوک میں اضافہ ہوا اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سارے معاملے میں جلتی پر تیل اس عمل نے کیا جو کہ امریکہ نے افغانستان کے فنڈز روکے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں وہ بھی افغانستان کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار کر رہی ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے آنے سے پہلے ہی معیشت مشکل میں تھی لیکن طالبان کے آنے کے بعد تو اور بھی حالات بہت خراب ہو گئے اور اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ چونکہ جب افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی موجود تھے تو جو بجٹ وہاں بنتا تھا تو اس کا اسی فیصد جو ہے وہ اتحادی ممالک دیتے تھے تو افغانستان کو چلانا آسان تھا تو اس میں بیرونی امداد بھی شامل تھی جو کہ اس کے بعد بند ہو گئی اور جو عالمی ادارہ خوراک ہے اس کے مطابق اس وقت وہاں پہ آدھی آبادی کے باس کھانے کو خوراک نہیں اور اس میں ایک حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ جو غور کا صوبہ ہے وہاں پر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور جنوب میں بھی حالات خراب ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بچے بیچ رہے ہیں اس وقت اور انتہائی مشکل حالت ہے لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں تاکہ ان کی شادیاں جلدی اگر لوگ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اپنی لڑکیاں بیچ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہاں پہ عورت کو مرد سے الگ کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورتیں شدید خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور بچے بھی ہیں اور اتنی خطرناک بیماریاں وہاں پہ جنم لے چکی ہیں کہ اگر بارش ہو کے اس موسم میں وہاں پہ لوگ بچ بھی گئے تو جو آنے والی سردی ہے وہ ان کو زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افوانستان میں ایک ایسا بہران آئے گا جس کو رکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اسی رپورٹ میں ایک انجیو ہے انٹرنیشنل ایکشن اگینسٹ ہنگر کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں سیمی گویسیابی ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے قابل میں کچھ وقت گزارا اور اس وقت کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ قابل جو ہے جو ایک سال پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اب وہاں پہ کوئی حالات نہیں ہیں کہ وہاں پہ زندگی جی جا سکے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے یہ جو درلہکومت ہے قابل اس میں ایک سال پہلے جو حالات تھے اب وہ بہت زیادہ مزید خراب ہو گیا ہے لوگ بے رزگار ہیں اور لوگ بیک مانگنے پہ مجبور ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ان مارکیٹس میں ہیں جو کہ ان شہروں کے مارکیٹیں ہیں اس میں خوراک تو موجود ہیں لیکن لوگ اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک طرف یہ ریپورٹس ہیں دوسری طرف میں کچھ خود وہ حوالہ دینا چاہوں گا چند دنوں پہلے مجھے افغانستان میں رہنے کا موقع ملا اور پاکستان کے ساتھ جو متصل بارڈر ہے تورخم یہاں سے لے کے مزار شریف تک یہ سیکڑوں کلومیٹر کا علاقہ ہے اور یہاں تک مجھے جانے کا خود سفر کرنے کا موقع ملا قریباً چھے سے ساتھ سوبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ مجھے سفر کرنے کا موقع ملا ان چھے ساتھ سوبوں میں خصوصاً کابل میں اور جلالباد میں اس کے علاوہ مزار شریف میں اور جو باقی شہر رستے میں آئے ہم نے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں پہ زندگی کی وضع کیسی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں اس وقت لوگوں کے پاس کمائی کے ذرائع کم ہیں اور وہاں پہ جو کاروبار ہیں اس میں کافی فرق پڑ چکا ہے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں پہلے جو جابز تھی اب اس کے مقابلے میں جابز کم ہیں پہلے جو لوگ کی تنخواہیں تھی یا ان کے جو بینک اکاونٹس میں پیسے پڑے ہوئے تھے ایک نئے نظام جو لائے گیا ہے جس میں پیسوں کے نکالنے کا طالبان نے اپنا ایک نظام وضع کیا ہے کہ کچھ خاص دنوں کے اندر آپ کچھ خاص پیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ خطرہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اپنے پیسے نکال لیں گے تو افغانستان میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک مشکل بتائی جا رہی ہے لیکن میں یہ پوری صحافتی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ رستے میں ہم نے دیکھا بچے چیزیں بیچ رہے ہیں کئی پر فروڈ بیچا جا رہا ہے کئی پر مختلف چیزیں جو وہاں پر بنتی ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں بہت کچھ تھا گداغروں کی تعداد بھی بڑی ہے کسی حد تک اور کابل شہر میں بھی بڑی ہے باقی علاقوں میں بھی بڑی ہیں لوگوں کی مشکلات ہیں معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے لیکن یہ جو رپورٹس ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے مرنے کا خطشہ ہے کہ جو کہ بیس سال کی جنگوں میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے ان رپورٹس کی میں کوئی بڑی صداقت مجھے نہیں ملی میں خود اس بات کو دونتا رہا کہ کہیں مجھے ایسا کچھ ملے کہ جس سے یہ اندازہ لگاؤں کہ رات کو لوگ بھوکے سوتے ہیں یا وہ بھوک کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کی موت واقعہ ہوتی ہے بالکل وہی حالات ہیں جو کہ پاکستان جیسے پچتر سال سے ایک اسٹیبلش ملک میں ہیں پشاور میں جو حالات ہیں اس سے میرے خیال میں کئی علاقوں میں قابل میں بھی وہی حالات ہیں جلالباد میں بھی وہی حالات ہیں مزار شریف میں شہری علاقوں میں کاروبار بھی ہو رہا ہے اور کافی حد تک کاروبار ہو رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر جائیں گے کہ جس کا اندازہ کسی کو نہیں اور امازی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھا میں نے میں نے تورخم سے لے کے جب سفر شروع کیا جلالباد کو سے ہوتے ہوئے اب رستے میں جو علاقے آتے ہیں قابل پہنچے قابل سے پروان پروان سے سمنگان سمنگان سے مزار شریف رستے میں جو جو بھی جگہ آتی رہی تو ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کا موقع ملو خصوصاً مزار شریف میں جو کہ وہاں پہ زندگی کافی بہتر تھی پرسکون بھی تھی اور وہاں پہ حالات بھی ایسے برے نہیں تھے لوگ کاروبار بھی کر رہے تھے قابل کے اندر بھی دکانوں میں سامان پڑا ہوا تھا کاروبار ہو رہا تھا بلڈنگ ایکویٹی امارت ایکویٹی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن یہ جو ایک سال پورا ہوا ہے طالبان کی حکومت کو ان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا یہ بڑی حقیقت ہے کہ ان کے بہت ساری ایسی پالیسیاں ہیں جس کے ساتھ دنیا کو اختلاف ہے اور وہ اختلاف جو ہے وہ لوگوں کی اپنے اس کی وجوہات ہیں کچھ ممالکہ دنیا کے بارے میں کچھ ایک جیسا سوچتے ہیں طالبان اس بارے میں دوسرا سوچتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش کی وجہ سے پوری دنیا نے اس کو ایشو بنا کے ان کو تسلیم بھی نہیں کیا اور اس جنوری میں جنوری سے لے کے جو مارچ تک کا وقت تھا طالبان کی حکومت تسلیم ہونے کے چانسز کافی بڑھ گئے تھے لیکن طالبان کی اس سختگیر فیصلے نے لوگوں کو اس حکومت کو تسلیم کرنے سے روک لیا اس کے علاوہ پر معیشت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ حالات جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں دکھائے جا رہے ہیں افوانستان میں اتنے خراب بھی نہیں جتنا کہا جا رہا ہے اس بارے میں پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ذرا بات کریں کہ طالبان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ان چند دنوں انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوری دنیا کے جو ہمارے قریبی ہمسائے ممالک ہیں ہم نے ان سے سستی چیزیں لینے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کے لئے حوالہ دیا ایران سے انہوں نے سستی سستہ تیل لیا انہوں نے ترکمانستان سے سستی گیس لی ان کے ساتھ جو رابطہ ہے اس وقت سفارتی رابطہ موجود ہے سفیروں کی سطح پہ تو نہیں نازم الامور کی سطح پہ ہے کسی بھی کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا لیکن قریباً تمام ممالک کا سفارتی عملہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ تعلقات بنا کے وقت گزار رہا ہے اور چیزیں چل رہی ہیں لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اشبغنی کے دور میں جو سرکاری ملازمین تھے ہم نے ان کو واپس بلا لیا ہے وہاں پہ آکے اپنا کام کرتے ہیں ان کو وہ تنخائی بھی دے دیں جو ہم نے ہمارے وقت میں تھی اور ہم سے پہلے اشبغنی کے دور میں بھی جو ان کو تنخائی نہیں ملی تھی اور میں خود اس بار جب قابل گیا تو میں نے سرکاری دفاتر میں گھومہ پیرا تو وہاں پہ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے جو کہ سرکاری ملازم تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں شبغنی کے دور میں بھی کام کرتے تھے اور اب بھی میں فلا 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 ادارے کا ڈائریکٹر ہوں میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کیا مشکل ہے انہوں نے کہا مشکل کوئی نہیں ہے ہم کام کر رہے ہیں تنخاہ کم ہیں ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور ہمیں تنخائیں بڑھنے کی امید بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں طالبان اس کے ہر ادارے کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں لیکن نیچے وہیں عملہ بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہا تھا میں خود سرکاری دفاتر میں پھر میں نے بہت سارے ایسے لوگ کو دیکھا وہ لوگ جو کہ پاکستان سے پڑھ کے گئے تھے وہ اب مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں اور ان کے خود کہنے کے مطابق وہ اشبغنی کے دور میں کام کر رہے ہیں یعنی امریکہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ گئے لیکن تمام لوگ نہیں گئے جس کی وجہ سے آپ کو اب بھی وہاں پہ نظام جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ہر سیڈ پہ بندہ بیٹھا ہوا سرکاری کام کر رہا ہے اور اگر کہیں پہ نہیں بھی ہے تو اس کی بھی اپنی کوئی وجہ ہوگی لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو زندگی کی وضاقتہ کے حوالے سے جو مشکلات کی جاریتی بینکنگ کے سیکٹر میں وہاں پہ بینکس نے بھی کام شروع کر دیا اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک خصوصا ہمسائیوں کے ساتھ اقتجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو میں خود دیکھا کوئلے کا بڑا کاروبار ہو رہا ہے وہاں پہ طالبان کی حکومت تسلیم نہ ہونے کے حوالے سے جو سفارتی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن یہ کہنا کہ افغانستان چل نہیں رہا افغانستان اس وقت چل رہا ہے اور میرے خیال میں اس کی جو مشکلات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاسے نہیں ہیں نقت پیسے ہے نہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت وہاں پہ ایک حکومت ایسی ہے جسے پورے افغانستان پہ ایک حکومت ہے اس سے پہلی یہ حکومت کہیں بھی ایک حکومت نظام نہیں ہے تھی مختلف جگہ پہ مختلف حکومتیں ہوا کرتی تھی مختلف جگہ پہ لوگوں کے قبضیں ہوا کرتے تھے اب وہاں پہ امن ہے جنگ ہو رہی ہوگی دائش کے ساتھ ہو رہی ہوگی کچھ ایسے لوگوں کے جو کسر اٹھا رہے ہوں گے ان کے ساتھ طالبان کی جنگ ہو رہے ہوگی لیکن عام لوگوں کے لیے جو امن ہے وہ بہت حد تک بحال ہے میں یہ نہیں کہتا سو فیصد بحال ہے لیکن میں خود لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری جبوں پر امن بحال ہے تو یہ کہنا کہ وہاں پہ اب خوراک کی کمی خوراک وہاں پہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں ہاں آٹا مہنگا ہے باقی کیونکہ وہ پاکستان سے جاتے ہیں پاکستان میں بھی مہنگا ہے ہم سے اس لیے زیادہ مہنگا ہے کہ ان کی یہاں سے جاتا ہے تو رستے میں اس پر خرچہ آتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن وہاں پہ میں نے خود کسی بھی شہر میں ایسی حالت نہیں دیکھی کہ وہاں کے تمام لوگ بھوک کی وجہ سے اس حالت میں ہوں کہ وہ کچھ بھی نہ کھا رہے ہیں میں نے کابل میں سارا کام چلتے دیکھا لوگ کام کر رہے ہیں وہ پہلے بہت زیادہ ہوتا ہوگا اب بھی کسی حد تک ہو رہا ہے مزار شریف میں بھی دیکھا جلالباد میں دیکھا باقی شہروں کے ارد گرد دیکھا رستے میں جتنے بھی شہر آ رہے تھے کابل سے جلالباد تک اس میں بازار میں پورا رشتہ وہاں پہ لوگ اپنی زندگی جی رہے تھے اس کے علاوہ جو طالبان سے جب بات ہوئی کہ یار افغانستان میں اس وقت ایک بڑی کرائسز آ رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ دنیا رپورٹ کر رہی ہے اور آپ کی اپنی انڈسٹینڈنگ کیا ہے کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی جگہ ایسی صورتحال ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے دنیا کا ہمارے ساتھ احسان ہوگا کہ وہ ہمیں بھی بتائے کہ یہاں پہ اس قسم کے حالات آ رہے ہیں تو آپ اس کی تیاری کریں تو ہم اس کے لئے تیاری کر لیں گے اس کے علاوہ ان کی انہوں نے یہ بات بھی میرے ساتھ مانی کہ افغانستان جو ہے وہ پچھلے چالیس پچاس سال سے جنگ زدہ ہے تو اس لئے وہاں پر حالات ایسے تو نہیں ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق نہیں ہو وہ یورپ جیسے ملک ہیں نہ وہ عربوں جیسا اتنا خوشحال ملک ہیں ہاں وہ پاکستان اور اس جیسے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے کہنے کے مطابق وہ ایک ملک ہیں اور وہ اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ہسپتالوں میں بھی اب دوائیاں بھی آ گئی ہیں ڈاکٹر بھی آ گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے تعلیم اور یہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں ہاں لوگ یتیم ہیں جنگوں نے بہت سارے لوگ کو یتیم کیا ہے خواتین جو ہیں وہ بھی وہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری ایسی جگہیں جب ہم نے ہزاروں خواتین کو فنی تعلیم سکا دی ہے خصوصاً بیواؤں کو تاکہ وہ کام کر کے اپنے گھروں کو چلا سکیں تو یہ وہ صورتحال تھی جو پندرہ اگست کو طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد جو رپورٹس انٹرنیشن میڈیا پہ آئیں اور ایک تاثر دیا گیا کہ افغانستان جو ہے وہ بلکل ختم ہے ایک سال میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا بہت سارے گلے شکوے لوگوں کے اب بھی ہیں افغانستان کے اندر میں جہاں بھی گیا طالبان سے لوگوں نے کہا کہ جی وہ طالبان جو ہے وہ سب گیر ہیں وہ مردوں کو خواتین کو الگ بٹھاتے ہیں اور پہلے خواتین جابز کرتی تھی اب جابز نہیں کرتی لیکن انہوں نے خود بھی مانا کہ ہاں اب باقی کچھ سیکٹرز میں خواتین آ رہی ہیں اور جب خواتین کی تعلیم کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چھٹی جماعت سے دس شن تک تعلیم کیوں بند ہے اس کے بعد تو خواتین کی تعلیم کھلی ہے وہ تو چل رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ افغانستان کے حوالے سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کا کسی اور کی زبان سے سننے کی وجہے پریشان ہونے کی وجہے ایک تاثر لینے کی وجہے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ کیا اتنی بڑی کریسز ہیں یہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ گر مٹی کے بنے ہوئے ہیں جب زلزلہ آیا میں اس رات پہ وہاں پہ بہت زیادہ تبائی ہوئی کیونکہ گر مٹی کے ہیں بارش نے پہلے مٹی کو نرم کیا اس کے بعد زلزل آیا وہ جگہ ڈائے گئی اب جو سیلاب وہاں پہ آئے ہیں پاکستان ہی کی طرح اس نے بہت سارے گھروں کو گرائے ہوا ہے لیکن ہمنٹیرین کرائسز کی وجہ سے یہ کہنا کہ وہاں پہ لوگ اب مریں گے ہاں یہ مانتے ہیں کہ وہاں پہ خوراکی کمی ہے ماں اور بچے کی سید کا مسئلہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان سیلابوں کے بعد اگر کوئی صورتحال بنتی ہے کوئی بیماری آتی ہے جیسے کہ اب وہاں پہ حیزہ وغیرہ آ چکا ہے اگر یہ صورتحال بچتی ہے اور یہیں چلتی ہے تو اس کا تو یہ نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا کیونکہ ہمسائے بھی افغانستان کی مدد کریں باقی دنیا کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور خود باہر ممالک میں جو افغان گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں اور کچھ کچھ کام چل رہا ہے نظام کسی حد تک چل رہا ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پہ اب زندگی نہیں بچے گی یہ مناسب نہیں ہوگا یہ ایک کوشش تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہاں پہ اندرونی زمینی سطح پہ کیا حقائق ہیں ایک کوشش کی ہے اگلے ویلہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے